جی عزیز آنمن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ انوارمنٹ انالیسز کیا ہوتا ہے ہم یہ جان چکے ہیں کہ انٹرنل انالیسز کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ انوارمنٹ انالیسز سے ہمیں یہ مل گیا کہ کرنٹ انوارمنٹ کیا اپورچونٹیز آفر کر رہی ہے اور کیا چیلنجز دے رہی ہے اور جو انٹرنل انالیسز ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ کس جگہ پر ہم سٹرونگ ہیں کون سے ہماری سٹرینڈز ہیں پلس پوائنٹس ہیں اور کہاں پر ہم ویک ہیں ایک دفعہ جب ایک آرگنیزیشن اپنا انالیسز کر لیتی ہے جس کو سٹیٹیجک انالیسز کہہ سکتے ہیں جس میں انوارمنٹل انالیسز اور انٹرنل انالیسز دونوں شامل ہوتے ہیں تو اب اس کو تین اور کام کرنے ہیں ایک اس کو اپنا وی ان بنانا ہے اپنا وی ان سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کو اپنا مشن دیکھنا اور پھر اوبجیکٹیوز تو ابھی ہم پہلے تو بات کریں گے کہ ایک آرگنیزیشن جب دونوں انالیسز کر لیتی ہے تو مارکٹنگ کے نکتہ نظر سے یا کسی بھی اور نکتہ نظر سے بھی وہ اپنا وی ان سیٹ کرتی ہے تو پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ وی ان ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ لفظ پہلی دفعہ نہ سنا ہو اس سے پہلے بھی آپ نے اس کو پڑھا ہو وی ان کا تو ایک مطلب تو یہ ہوتا نا جو آپ کے دیکھنے کی آپ کی جو صلاحیت ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کا وی ان ہے لیکن آپ کھڑے ہیں بالکل سامنے سیرے جس طرح کہ میں کھڑا ہوں اب مجھے تحد نظر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ میرا وی ان ہے یعنی what i can see before me یعنی ہمارے سامنے والا حصہ ہمارا مستقبل ہوتا ہے جو ہمارے پیچھے رہ گیا ہے وہ ماضی ہے جو ہم کھڑے ہیں یہ ہمارا حال ہے یہاں سے آنے والے وقت کے بارے میں ہم جو کچھ دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا وی ان ہے اسی سے انڈرسٹینڈ کریں کہ وی ان کیا ہوتا ہے وی ان کیا ہوتا ہے what an organization wants to be in future کوئی organization مستقبل میں جو بننا چاہتی ہے جو وہ ہونا چاہتی ہے وہ اس organization کا وی ان کہلاتا ہے تو وی ان آپ کہلیں کہ ایک organization کا long term ایک کہلیں کہ objective ہوتا ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور جو وی ان ہے یہ evolve کرتا رہتا ہے جیسے ایسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں آپ کا وی ان بھی evolve کرتا ہے اور وی ان اصل میں آپ کو ایک direction فرہم کرتا ہے جس کی روشنی میں organizations آگے بڑھتی ہیں اچھا اب یہ آپ کو clear ہوا وی ان کیا ہے what an organization wants to be in the future in the long term long term میں پندرہ سال کے بعد بیس سال کے اندر ایک organization جہاں پہنچنا چاہتی ہے وہ اس کا وی ان کہلاتا ہے آئیے ہم یہاں پر ایک یا دو organization کے وی ان کا analysis کرتے ہیں بہت ساری options تھی میرے پاس کہ وہ example کے طور پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان organization کے وی ان پر بات کروں بہت سی international organizations تھی بہت سی ہماری اپنی تھی میں نے ایک یا دو organization کا انتخاب کیا ہے گفتگو تو ہم ان کے حوالے سے کریں گے لیکن ہم آنے مطلب اپنے course کے اندر اور بہت ساری organizations کے وی ان کے اوپر بھی discussions کرتے رہیں گے تو میں نے یہاں پر جس organization کا انتخاب کیا ہے وہ forward sports ہے میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ پاکستان کی sports goods بنانے والی خاص طور پر soccer ball جو football ہے بنانے والی وہ company ہے جو کہ دنیا کے بڑے جو برینڈز ہیں جس طرح کے ایڈی ڈاس ہے ان کو feed کرتی ہے اور آپ نے یہ دنیا بھر کے میڈیا سے یہ reports آپ نے سنی ہوں گی بی بی سے سے بھی اور اس کے بعد ہمارے national میڈیا سے بھی کہ وہ company جس نے world cup جو فیفا organize کرتا ہے football کا اس کے لیے جس company نے ball lesson میں بنائے وہ ہماری forward sports ہے جو کہ ہمارے industrial cluster سیال کوٹ جو ہمارے پنجاب کا پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب اس کا ایک شہر جو سرحدی شہر ہے لیکن وہ اپنی sports goods کے حوالے سے بڑا مقبول ہے وہاں پر موجود ایک company forward sports ہے جس نے پاکستان کا بڑا نام روشن کیا ہے تو میں نے اس کے وین کا آپ کے لیے انتخاب کیا ہے اور اس میں میرا ذاتی پسند نا پسند نہیں ہے یہ ایک ایسی organization ہے جس نے وطن عزیز کے لیے نام پیدا کیا ہے تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ اس کے وین کو بھی شیئر کرتے ہیں تو وین اس کا ہم دیکھتے ہیں translating marketing and business goals into design strategy novelty and to attain a new product success یہ forward sports کا وین ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو جن باتوں پر انہوں نے emphasis کیا ہے focus کیا ہے وہ design strategy ہے novelty ہے اور product success ہے تو اگر آپ غور کریں کیونکہ یہ ایک ایسی company کا وین ہے جس نے واقعی اس حوالے سے novelty بھی achieve کی ہے اور product success کے فٹبال کی دنیا میں یعنی sports کی دنیا میں ہونے والا سب سے بڑا جو event جو میلا ہے اس میں اس company کی بنائے ہوئے product کو پذیرائی ملی اور اس کو استعمال کیا گیا اچھا اب اس کے بعد ہم ایک دوسری organization دیکھتے ہیں آپ لوگوں نے millet tractors کا نام سنا ہوگا یہ ہمارے ہاں ایک company ہے جو کہ tractors بنانے کے حوالے سے بڑی معروف ہے اس کا کیا وین ہے millet to be a global group of companies to be یعنی what this organization wants to be in future recognized for a range of quality products with innovative design capabilities ملت یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک global company بنے جس کو اپنی range of quality products اور innovative design کے حوالے سے پسند کیا جائے تو آپ کو یہ دونوں وین کلیر ہوئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دونوں وین کیا ہیں مجھے امید ہے یہ کلیر ہوا ہوگا آپ کو مجھے امید ہے